ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو دا رافیہ جہان آج کی ریسپی ہے ویجیٹیبل بریانی ریسپی جسے میں کوکر میں بناوں گی بہت ہی ایزی ریسپی ہے اب اس ریسپی شٹرائک کریں فرینڈز آئیے اسے بنانے کے لیے میں نے ویجیٹیبل بریانی کے لیے پہلے بریانی رائس لی ہوں جو لمبے دانے کے چاول آتے ہیں میں وہ چاول لی ہوں بریانی رائس میں ایک گلاس لی ہوں بس ایک گلاس چاول کو میں اچھے سے واس کر لی ہوں واس کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے چاول کو بھیگو کے پانی میں رکھ دوں گی ویجیٹیبل میں میں ایک پیاج ایک ٹاماتر مٹر کے دانے آلو کو میں باریک چھوٹے پیسز میں کٹ کر لی ہوں گاجر لی ہوں بینس لی ہوں یہ سب سبجیوں کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے دھول لی ہوں حریمیج دھنی پتے لی ہوں اور میں ساتھ میں پنیر لی ہوں پنیر کو بھی کیوپس میں میں کٹ کر کے رکھ لی ہوں ویجیٹیبل ساپ چاہے تو اپنے پسند کے اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس ریسیپی کو بریانی کو کوکر میں بنا رہی ہوں کوکر گرم کر کے میں اس میں ایک چمچ اویل ڈالی ہوں اویل ڈال کے کھڑے مسالے میں میں چسپتہ لانگ دالچینی کا ٹکڑا سہ زیرہ اور آدھا چمچ کھڑا زیرہ اس دو تین حریمیج کو ڈال دی ہوں تیل گرم ہوتے ہی جیسے ہی زیرہ پکنے لگے گا اس کے بعد پیاج کو میں سلائس میں کٹ کر لی ہوں اسے بھی ایڈ کر دیتی ہوں پیاج کو دو منٹ بلکل سوفٹ ہونے تک پکائیں گے اچھے سے پیاج کو دو منٹ کے لیے پکا لیں گے پیاج کے پکنے کے بعد جو ٹماٹر ہم لوگ ایک لیے تھے اس ٹماٹر کو میں پتلے سلائس میں ٹماٹر کو بھی کٹ کر لی ہوں ٹماٹر کو ایڈ کروں گے ٹماٹر ایڈ کر کے بھی اسے پکار اچھے سے مکس کر لیں گے اور ٹماٹر کو سوفٹ ہونے تک دو سے تین منٹ میں پکاؤں گی اس کے بعد میں اس میں ایک چمچ کے قریب ادھرک لیسون کا پیسٹ ایڈ کر دی ہوں اسے بھی ڈال کے اچھے سے میں مکس کر لوں گی ادھرک لیسون کو ڈالنے کے بعد مکس کر کے پکانا ہے اور ایک چمچ میں نمک ڈال دی ہوں نمک آپ اپنے حساب سے رکھیں آپ کو بریانی میں کتنا ٹیسٹ نمک رہنا ہے آدھر چمچ میں ہلدی پاورڈر ڈالی ہوں آدھر چمچ میں لال میچ پاورڈر ڈال دی ہوں آدھر چمچ میں دھنیا پاورڈر ڈال دی ہوں آدھر چمچ میں زیبونہ جیرہ پاورڈر ڈال دی ہوں آدھر چمچ میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دی ہوں آپ چاہے تو گرم مسالہ پاورڈر کے جگہ بریانی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں گرم مسالہ گھر کا بنا ہوا ہے اسے ڈال دی ہوں بہت ہی اچھا ہے بریانی میں بہت ہی اچھا تیسٹ آتا ہے اب تھوڑا سا میں پانی ڈال کے سب ہی مسالوں کو دس منٹ کے لیے بھونوں گی اس کے بعد میں اس میں دو چمچ دہی ڈال دی ہوں جیسے ہی مسالہ میرا دو منٹ بھونانے کے بعد میں دو چمچ دہی ڈال کے اسے بھی ایڈ کر کے مکس کر کے اچھے سا پاس دس منٹ میں بھونتے رہوں گی اس کے بعد میں جو دھنیا پتہ لی ہوں اسے بارک کٹ کر کے اسے بھی ایڈ کر دی ہوں میں اور میں فریس پودینہ کا پتہ لی ہوں اسے بھی بارک کٹ کر کے پودینہ کا پتہ کو اسے بھی ڈال دی ہوں پودینہ کا پتہ سے بریانی بہت ہی اچھا فلیبر آتا ہے اب ان سبھی کو اچھے سے مکس کر لی ہوں مسالہ بھونا چکا ہے میرا دس منٹ اس کے بعد جتنی بھی ویجیٹیبلز میں کٹ کر کے رکھی تھی سبھی کو دھو دی ہوں دھو کہ میں اسے مسالے میں مکس کر کے اچھے سے 10 منٹ کے لئے بھونوں گی اب پنیر میں نہیں ڈال دی ہوں پنیر کو ہم لاؤسٹ میں ڈالیں گے پنیر سوفٹ ہوتا ہے اسے بھوننے میں ٹوٹ سکتا ہے پنیر میں لاؤسٹ میں ڈالوں گی چاول بھی میرا اچھے سے فل چکا ہے اب ویجیٹیبلز 10 منٹ بھوننے کے بعد میں اس میں چاول ڈال دی ہوں چاول کو ویجیٹیبل کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے اب سیم گلاسے جس گلاسے میں ایک گلاس چاوال psychology بلکل تو ایک ولد رہنے دو گلاس چاوال بلکل 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 موسکر تو آپ روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں سبھی کو ڈال کے میں اچھے سے مکس کر دی ہوں مکس کرنے کے بعد اب اسے میں میں پنیر ڈال دی رہی ہوں جو پنیر ہم لوگ پہلے نہیں ڈال لیتے ہیں اب میں پنیر ریٹ کر دوں گی پنیر ڈالنے کے بعد اسے بس ہلکا سے مکس کر کے اس کے بعد کوکر کو میں سیٹی کے لیے لگا دوں گی زیادہ نے صرف آپ کو دو سیٹی آنے تک پکانا ہے دو سیٹی لگنے کے بعد اس کے بعد میں دکھاتی ہوں دیکھیں میری بریانی بلکل ریڈی ہو گئی ہے سبھی سبجیاں اچھے سے گل گئی ہیں میں اسے پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں چاول بلکل لمبے دانے کے کھلے کھلے ہوئے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوا تھا یہ بریانی میں سرف کر لی ہوں گرمہ گرم اسے سیلٹ اور رائتے کے ساتھ میں سرف کری ہوں بہت ہی ایزی ریسی پی ہے ویجیٹیبل بریانی کوکر میں بنانا چاول بلکل گل گئے ہیں کھلے کھلے چاول ہے ویجیٹیبل بھی بہت اچھے سے گل گئے ہیں ابھی اس ایزی ریسی پی کو شرائی کریں چینل پسند آئے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینس فیاملی کے ساتھ انجوائے کریں یہ ویجیٹیبل ایزی بریانی کو فرینس تھانکیو سو مچ